اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے دو چینل دو راستے اور دو طریقے مکرر فرمائے ہیں ایک طریقہ انسان کی فطرت ہے اور فطرت اگر مسخ نہ ہو جائے تو صحیح معنی میں اللہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور اللہ تک پہنچانے کے لیے دوسرا طریقہ ہدایت ہے اور ہدایت وہ وہی کے عقامات ہیں جو اللہ اپنے بندوں کے ذریعے وقتاً فوقتاً اس دنیا میں بھیجتا ہے اور جو باتیں حضرت رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دنیا میں پہنچی ہیں ان ہدایت کی باتوں میں سے ایک وہ دعا ہے جو حضرت امار ابن یاسر رضی اللہ عنہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی تھی ہم اسی دعا کی بات کر رہے تھے تاکہ ہم سب وہ دعا کو یاد کریں ہم ان کی تشریحات کو سمجھیں ہم ان کے مطالق کو جانیں اور ہماری نماز کا آخری حصہ زیادہ سے زیادہ طویل ہو امار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو تلقین فرمایا حضرت رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہا کرو اللہم بعلنکل غیب و قدرتک علی الخلق اللہ آپ کا علم جو ساری غیب کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اللہ جو حاصل ہے آپ کو قدرت تمام مخلوق پہ میں تیرے علم اور قدرت دو عظیم صفات کا واسطہ دے کے یہ کہتا ہوں کہ اے پردگار احجینی ما قانت الحیات خیر اللی احجینی مجھے زندہ رک ما قانت الحیات جب تک یہ زندگی خیر اللی اللہ میرے لئے اچھی ہے وَتَوَفَّنِي اِزَا قَانَتِ الْوَفَاتُ خیر اللی اور اے رب جب میری زندگی میں خیر باقی نہ رہے اور میری موت اس میں خیر آ جائے تو اللہ اس وقت اس دنیا سے مجھے اٹھا لے تاکہ ایسے نہ ہو کہ میں خیر کے بعد شر کی طرف چل پڑھوں اللہم اَسْعَلُكَ خَشِّيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّحَادَةِ اور اللہ اپنا اتنا خوف نصیب فرما کہ لوگوں کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی اللہ تیرے اس خوف کی وجہ سے میں تیری نافرمانی نہ کر سکوں لوگوں کے سامنے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے جب نفس امارہ غالب آ جاتا ہے اور نفس امارہ اسے سکھاتا ہے ایک چیز اور وہ ہے زد انسانی نفس پہ دو چیزیں غلبہ حاصل کرنا چاہتی ہیں وہی چاہتی ہے کہ انسانی نفس پہ غلبہ حاصل کرے خود نفس کیا چیز ہے نفس نام ہے خواہش ڈیزائر جو کچھ وہ چاہتا ہے جو کچھ اس کی تمنا ہے اور اس نفس پہ عقل اپنا غلبہ چاہتی ہے اور عقل کا عذاب اور اس کی مصیبت یہ ہے کہ عقل ہمیشہ تفوق اور برتری اور کمرانی کو چاہتی ہے مر جائے گی عقل کسی سے بھیگ نہیں مانگے گی مر جائے گی عقل روٹی نہیں مانگے گی فاقے کی نظر ہو جائے گی لیکن بک بک جاری رکھے گی اس عقل کا عذاب ہے وہی اپنا غلبہ نفس پہ چاہتی ہے اور عقل اپنی حکمرانی نفس پہ چاہتی ہے اپنے لیے دوسرے کا چاہے گھر چلے اور دوسرے کی گائے مرے مگر ایک پاؤ گوشت اپنا پورا اور وہی اپنا غلبہ بھی چاہتی ہے اور خلق خدا کی خیر بھی چاہتی ہے اس لیے جہاں عقل اور وہی آپس پھٹ کر آتے ہیں عقل اس کا کوئی مسلمہ ایسا نہیں ہے جو بدل نہ جاتا ہو عقل ہر دو تین سال کے بعد اپنا قرائے دار تبدیل کر لیتی ہے عقل ہر دو تین سال کے بعد بتاتی ہے کہ تمہارا فلان فیصلہ غلط تھا عقل ہر چار پانچ سال کے بعد کہتی ہے کہ اب کسی نئی چیز کو لاؤ اور عقل کے بڑے مسلمات جو سائنس سے ثابت ہوتے ہیں یہ بھی دو تین سو سال کے بعد بدل جایا کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں وہی اس نے جو کچھ کہہ دیا نبی نے ایک لفظ بھی قیامت تک تبدیل نہیں ہو اسے کون بے وقوف ہو جو اس عقل پر اعتبار کرے کہ یہ چھ مہینے اپنا قرائے دار رکھ کے پھر کہے گی نکلو یہاں سے اپنیا قرائے دار چاہیے اب تم پسند آگئے ہو لہٰذا پسند آئے ہو عقل سے تو چھ مہینے کافی ہیں اب تمہیں طلاق دوں اور نہیں لے آؤں اور وہی کے ذریعے اگر پسند کیا تھا تو وہی کہتی ہے یہ نکاح کا بندن ہے اور اللہ نے فرمایا ہے بھی ساکن غلیظہ لوگو بڑا پکا پختا اہد و پیمان تم مرد و عورت ایک دوسرے سے کرتے ہو وہ کہتا ہے اسے توڑتا ہوں وہی کہتی ہے اللہ سزا دے گا نہیں توڑ سکتے عورت کہتی ہے خلا لیتی ہوں تو وہی کہتی ہے کہ خلا بغیر وجہ کے لینا یہ منافقوں میں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے عقل کہے گی کل کی لیتی ہو تو آج لے لو شام کو عدالت میں جانا ہے تو اس سے پہلے صبح کو چلی جاؤ جلدی کرو عقل اپنا غلبہ چاہتی وہی اپنا غلبہ چاہتی ہر آدمی اس میعار کو پرکھے کہ میری خواہش عقل کے تحت ہے یا وہی کے تحت نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے عقل کہتی ہے پڑھو یا عقل کہتی ہے نہ پڑھو اس وقت سو جاؤ وہی کا غلبہ ہے اٹھے گا چاروں نہ چار اور جا کر سجدے دے گا اور عقل کا غلبہ ہے تو سو جاؤ پھر دیکھیں گے بڑی زندگی پڑی ہے توبہ کر لیں گے عقل ایار ہے سو بحث بدل لیتی ہے عشق بیشارہ نہ ملہ نہ ظاہد نہ فتی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امار اللہ سے مانگو کہ اللہم انی اسألوک خشیتکا فی الغیب و الشہادہ اللہ لوگوں کے سامنے بھی میں تجھ سے ڈرنے والا بن جاؤں اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان نفس امارہ زد پہ آتا ہے اور عقل اس کو کہتی ہے بالکل اللہ اسی لیے کہتا ہے کہ تم اس شخص کو دیکھو جسے ام نے حکومت دے دی اور پھر وہ زمین پہ حاکم بن جائے اور اللہ نے کہا کہ اسے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور یہ کام مت کرو اخوذتو العزت بالعسم وہ سمجھتا ہے اور کرتا ہے کہ یہ گناہ اس کے غلبے میں اضافہ کرے گا وہ کہتا ہے کروں گا کون روک سکتا ہے غصہ آ گیا ماں باپ گھر والے کہتے ہیں آہستہ بولو اور انچا بولوں گا کر لو جو کرنا اخوذتو العزت بالعسم گناہ اس کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے اللہ نے کہا ہے حسبہ جہنم میرے پاس پہنچے گا نا میں سیدھا جہنم میں ڈالوں گا اور پوچھوں گا اس سے کہ اب کہاں گئی وہ طاقت کے کروں گا اب کہاں گئی وہ طاقت انچا بولنے کی حسبہ جہنم جہنم تیرے لئے کافی ہے یہ ہم سب کی کمزوریاں ہیں اور ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ کوئی گناہ سے منع کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم منع کرنے پہ کہیں کہ یار میری کمزوری ہے دعا کرو اللہ مجھے توفیق دے خود دعا مانگے کہ اللہ تیرا بندہ گمرائی کی طرف چل پڑا ہے تو اس کی مدد فرما اور اس کے نفس پہ اسے کابو حاصل ہو جائے بجائے اس کے کہتا ہے کروں گا اور جہنم ایسی چیز نہیں ہے جو صرف تصور ہو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں میری جلد کو اس جہنم کی آتا کوئی شمع بھی چھو جائے اللہ میں تیری پناہ مانگتا اس لیے لوگوں کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی اللہ میں تجھ سے ڈرتا رہوں اور پھر کمال کی بات کہیں فرمایا وَأَسْلُكَ قَلْمَةَ الْإِخْلَاصِ اور اے اللہ مجھے اخلاص کا جملہ نصیب فرما فِرْرِضَاءِ وَالْغَدَبِ اللہ جب میں خوش ہوں تب بھی سچی بات کروں اے اللہ جب میں غصے میں ہوں تب بھی میں سچی بات کروں میری حالت نہ غصہ تبدیل کرے نہ خوشی تبدیل کرے خوش ہوا دس لاکھ لے لو غصہ آیا ایک پائی میرے خزانے کی حرام ہے خبردار جو مو دکھایا خوش ہوا سونے کا سیٹ بنوا کے دے دیا اور جب غصہ آیا تو پھر طلاق سے کم بات نہیں یہ بھی کوئی آدمی ہے یہ بھی کوئی کردار ہے غصہ ہے یا خوشی ہے دونوں میں حال یقصہ ہے خوشی ہے تو بھی یہ دس ازار خرچ کر لے اور غصہ ہے تو بھی پیسے آپ کے ہیں مجھے اس گھر کا نظام چلانا ہے میرا غصہ ختم ہو نہ ہو آپ یہ لیجئے پیسے اپنا گھر چلائیے یہ چیز ہے جو اس آدمی میں آتی ہے جو اللہ کو پسند ہے اس دیئے کہ وہ آدمی پر جذبات کا جو غلبہ ہے اسے حد سے نہیں نکلنے دیتا وہ جذبات کے غلبے پر کابو پا لیتا ہے وہ سوچتا ہے کہ خوشی ہے اور اس خوشی کے عالم میں نہیں کچھ وہ کہتا ہے خوشی ہے یقیناً اپنی جگہ پر ایک مثال آپ سے ارز کر رہے ہیں وہ کہتا ہے پھر بھی اس پیسے کو سنبھال کے آپ خرچ کیجئے خوشی ہے میں اتنے پیسے دے رہا ماں کو بیوی کو لا کے رقم دیتا ہے وہ کہتا ہے شدید غصہ ہے مجھے اس بات پر اور تم سے میں بات نہیں کر رہا لیکن آپ نے بہرحال بچوں کو تو پالنا ہے گھر میں تو چلنا ہے کرایا دینا ہے دس چیزیں یہ لیں آپ پیسے اس غصے کو پسے پشت ڈال کر پھر بھی غالب رہتا ہے ہم اس لیے اس غصے کی بار بار بات کرتے ہیں کہ یہ غصہ برباد کر دیتا ہے انسانی شخصیت کو اور جہنم میں پہنچا کر چھوڑتا ہے یہ غصہ شیر ہے سات درندے یہ سات کا لفظ کیوں عربی میں سبعہ کہتے ہیں سبعہ عربی میں کہتے ہیں چیر دینا پھاڑ دینا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ درندے جس جانور کو چیر پھاڑ دیں اسے مت کھانا اللہ مازک کہی تو ہاں اگر کتہ شکار کا چھوڑا اور انہیں چیر پھاڑ کے رکھ دیا اگزی جانور کو لیکن اس میں بھی زندگی باقی ہے اور مرنے سے اس کے پہلے تم نے زبعہ کے لیے چھوڑی پھیر دی اب تمہارے لیے یہ جائے سے ہرن کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا کتوں نے لیکن مرا نہیں تھا بھی اور اس سے جا کے چھوڑی پھیر دی تو یہ جائے سے سبعہ کو سبعہ اسی لیے کہتے ہیں سات کے درندے سات ہیں بھیڑیا ہے چیتا ہے کتہ ہے شیر ہے ہاتھی ہے گینڈا ہے یہ سب سات جانور جو بڑے بڑے جو چیرتے پھاڑتے ہیں چیزوں کو ان کو درندہ کہا جاتا ہے یہ غصہ جہنم کی نچلی طے میں پہنچا دیتا ہے اس لیے کابو پائے اور درندوں سے نکل کے انسانوں کی صف میں داخل ہو اور اس درندگی میں اس غصے میں کتے سے کبھی ملاقات ہو جائے تو کتہ ہاتھ جوڑے سجدہ کرے اور پانی بھرے اس کے گھر کا اور کہے حضرت آپ تو ایسی مخلوق ہو گئے ہیں کہ میں نہیں پہچانا کون ہے کوئی کہے کہ یہ بھی تمہاری نسل ہے اب دیکھو اس کی حالت غصے میں بھونکنے سے بتر ہو رہی ہے تو کہے گا ہماری نسل سے نہیں ہو یار انسانوں نے پہلے نکال دیا تھا کتے نے بھی اپنی نسل سے نکال دیا اب یہ کتے سے بھی بتر ہے اس کو اللہ قرآن میں کہتا ہے اولائک الانعام یہ جانور بن جاتے ہیں بل ہم اگل جانوروں سے بتر حالت ہو جاتی ہے کتے سے بتر حالت ہو جاتی ہے یہ اس لیے اتنے سخت الفاظ ہیں کہ اس قرآن کو سمجھیں اگر نہ جانور سے بتر کیا بننا ہے آخر اس لیے فرمایا کہ اللہ سے مانگو اور کہو اللہ کا کلمت الاخلاص اور اللہ اخلاص کی بات کلمت الاخلاص فی الرضا والغضب اور اللہ میں خوشی کی حالت میں ہوں اے میرے وردگار میں غصے کی حالت میں ہوں مجھے ایسا بنا دے کہ جو بات کہوں سولہ آنے پوری اور بالکل سونے کی مہر ہو نہ میں غصے میں اپنی جذبات سے نکل جاؤں اور اے نارب میرے ایسے بھی نہ ہو کہ میں خوشی میں ان جذبات کی وجہ سے پریشر میں آگ کے نکل کے کوئی ایسی بات کر بیٹھوں کہ کل کو مسیبت بن جائے خوش ہے راتیں اچھی گزری بھی ہیں لے جاؤ یہ کوٹی تمہاری ہے یہ دکان تمہاری ہے اچھا یہ چیک بلینک سائن کر کے دے رہا ہوں چلیں دبئی چلتے ہیں شاپنگ کراتے ہیں یہ سب خوشی کی حالتیں ہیں اور اصل اولاد جس کو وراثت پہنچنی تھی اور جنہوں نے باپ کی اطاعت کی یعنی کی جنہیں مال ملنا تھا یہ پیسے سارے ادھر جا رہے ہیں اور اس سے بھی بدتر یہ ہے کہ باپ کا مال لے کے اور گرل فرینڈز اور بائی فرینڈز کو تحفے دیے جا رہے ہیں دس دس ہزار اور پچاس پچاس ہزار کا موبائل دیا جا رہا ہے اور گرل فرینڈز بھی بڑی خوش ہے یاد رکھو یہ شرعن حرام ہے حرام باپ کا پیسہ صرف تمہارا نہیں باقی بہن بائیوں کا بھی حصہ ہے اور پھر جو جھوٹ بولنے پڑیں گے کہ وہ پیسے کیا ہوئے وہ اپنی شرافت سے کوئی چھپ کر جائے تو الگ بات ہے وگرنہ بڑے نہیں جانتے کہ یہ پیسے کدھر جا رہے ہیں یہ مال کا خرچ ہے اور پیسے کو ضائع کرنا اللہ نے فرمایا جعل اللہ لکم قیام وَلَا تُو تُس فَحَام وَالَكُم اور کبھی اپنے پیسے ناتجرباکار لوگوں کو نہ دینا بیٹے کو تجربہ ہی نہیں ہے خریداری کا لاکھ روپیہ دے دیا کہ بیٹے خرید لاؤ اللہ کہتا ہے وَبْتَلُ الْيَتَامَ اور یتیم بچے خاص طور پر ویسے بھی اپنی اولاد کو ساتھ لے جا کر خریداری کرو آؤ وَبْتَلُو انہیں مُبْتَلَ کرو اس مصیبت اس تکلیف میں کہ جا کے تمہارے سامنے سودے کا بھاؤ تاؤ کریں سکھاؤ بیٹے کو کہ بیٹے کیسے خریداری کی جاتی ہے حتی اذا بلغ النکاح یہاں تک کہ وہ شادی کرنے کے قابل ہو جائیں اور اللہ فرماتے ہیں وَلَاتُو اپنے بچوں کو بے وقوفوں کو بے وقوف بھی نہ یہاں ترجمہ بڑا اچھا کیا ہے جس نے بھی کیا ہے انہوں نے کہا ناتجربہ کار بچوں کو اپنا پیسہ نہ دینا جال اللہ لکم قیاما اللہ نے اس پیسے کو تمہاری ریڑ کی ہڈی بنایا ہے اللہ نے اس دولت کو دنیا میں تمہاری عزت اور تمہارے باقی رہنے کا سبب بنایا ہے مدو پیسہ اپنے بچوں کو جب تل تجربہ نہ ہو جائے بچے کو نہ دینا جعل اللہ لکم قیاما یہ خوشی کی حالت میں یہ غصہ نا حضور صلی اللہ مار اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ غصہ آجائے خوشی آجائے میں اللہ وہی کام کروں میرے رب جو جسے تو راضی ہو اور اللہ میں فقیر ہو جاؤں غریب ہو جاؤں اور اے پر اردگار میرے پاس بہت سی دولت آجائے دونوں حالتوں میں اللہ میں اعتدال کی زندگی بسط کر میرے پاس پیسہ آجائے تو بھی انسان بن کرو ایسے نہیں ہیں کہ پیسہ حضم نہیں ہوا اگلے دن گاڑی بڑھی آگئی اس سے اگلے دن شوشہ آگئی ہے سب سے بتر چیز اس پیسے کی تین مصیبتیں ہیں اس پیسے کی تین نہوستیں ہیں جب بھی پیسہ آئے نا زندگی میں ان تین منحوس چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہئے بچائے اس پیسے کی نہوست سب سے پہلی یہ پڑتی ہے کہ رشتہ داری ٹوک جاتی ہے کبھی نہ کریں پیسہ جتنا بڑھتا جائے اپنے غریب مسکین محتاج رشتہ دار دوست ان سے محبت اتنی بڑھتی جانی چاہیے پیسہ تعلق وہ اس دیہ نہیں آتے غیرت کی وجہ سے اب تو بھائی کے پاس بڑا پیسہ آ گیا کیا اس کی حد نہ بھائی کا فرض ہے جائے اسے سمجھنا چاہیے کہ انسانی فطرت ہے میرے ہی خون ہیں میرے ہی بھائی بہن بھتیجے بھانجے ہیں اور انہیں شرم آ رہی ہے نا عوضہ مجھے خود جانا چاہیے جا کر پوچھنا چاہیے ملنا چاہیے پیسہ اشتداری کو توڑ دیتا ہے یہ منحوس ہوتا ہے اور پیسہ دوسری چیز دل کو تنگ کر دے دل کو نہ تنگ کر اللہ نے جو حقوق لوگوں کے متعین کی خرچ کر زکاة اللہ نے متعین کی عہدے صدقہ فطر اللہ نے مقرر کی عہدے قربانی ہے وہ کرے حج کرنا ہے وہ کرے اللہ نے جتنی چیزیں ضروری قرار دی ہیں اپنے مال میں سے وہ خرچ کرے اللہ کی وعی کے مطابق اب یہ کنجوس ہونے بخیل کی فیرس سے نکل بچا کے بھی رکھ اسی تو بھی مجھے اعتدال پہ رکھ اور اللہ جب میں فقیر ہو جاؤں تو بھی اعتدال پہ حضور صلی اللہ سلم جا رہے تھے غصوہ میں لوگوں نے کہ اللہ کے رسول ختم ہو رہا کھانا فرمایا جمع کرو خجوریں اور پانے اور سب چیزیں جمع کی گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ نے چوبیس ہو گیا اور ایک ایک خجور سب کو دینا شروع کر دی کہ یہ کھو اس لیے جس مملکت میں بھی جس گھر میں جس شخص کی زندگی میں دولت کی تقسیم نامنصفانہ ہو جاتی ہے وہ بالاخر تباہ ہو کے رہے دولت کو انصاف کے ساتھ تقسیم کرے غربت آگئی ہے زارہ کرنا ہے انصاف کے ساتھ کام پیسہ آگئے تو بھی انصاف کے ساتھ جہاں آدمی انصاف کی راست ہٹا غربت میں اور امار دونوں میں تباہی آگئے اس لیے رسول اللہ نے ایسی زبردست بات کہی اللہ یہ مانگو اللہ میں فقیر ہو چاہوں ہے بس میں اعتدال کی رویش کے ساتھ اپنی زندگی بسر کروں یہ مار بن آس رضی اللہ کی دعا آئدہ پھر انشاءاللہ یہ بھی ہے کافی جملے ہر جمعہ قرز کرتے رہیں اسے یاد کیجئے اسے پڑھئے جب بھی دعا مانگنی ہو بہترین دعا اللہ سے مانگو سلام سے پہلے اسی لئے ہم ہمیشہ کہتے ہیں جب بھی کسی دینی اجتماع میں جاؤ اٹھ کے ہمیشہ سوچو میں نے نئی بات آج کیا سیکھی ہے اگر نئی بات کچھ نہیں پتا چلتی نفل پڑ اللہ کو یاد پتا چلتی ہے پکڑ لینا چاہیے ان جگہوں کو اس لئے کہ علم اٹھ کے ہے جہالت آم ہو گئی اور علم اللہ کی کتاب ہے اور حضرت رسالت محاب کی سنت ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی وڑی نہیں ہے نبی کریم کے بعد کوئی نبی نہیں ہر وہ تحریک ہر وہ شخص جو رسول اللہ کے بعد کسی نبوت کا دعی ہے کسی نبوت کو مانتا ہے ماننے والوں کے ساتھ کوئی رعائت کرتا ہے کسی کے ذہن میں بھی اگر یہ ہے نا کہ رسول اللہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والوں اور ماننے والوں کو کوئی ڈھیل ملے گی ہم اس کے اس فکر سے اس کام سے اس فیل سے مکمل بیزاری کا اظہار کرتے ہم اس لئے کرتے ہیں کہ دو مقامات بڑے سخت آنے سمجھ نہ چاہیے ہر ہفتے کے عامال ہم اہل سنت کا عقید ہے یہ ایسا پک عقید ہے کہ اہل تشریع شامل ہیں وہابی اس کے قائل ہیں اور تو اور کوئی شیخ علیہ نے تیمیہ رحمت اللہ نے فتاوہ میں دو جگہ اس اور جمعیرات کو عامال رسول اللہ صلی اللہ سامنے پیش کیے جاتے ہیں امت اور نبی اگریم صلی اللہ ورمایا تھا تمہارے عامال پیر اور جمعیرات کو اللہ کے سامنے بھی پیش ہوتے ہیں دوسری عدیس میں آیا ہے میرے سامنے بھی اور آپ نے فرمایا میں اپنی امتیوں کے عامال کو دیکھوں گا اور تم میں سے جو نیکی کا عمل پیش ہوگا میں اللہ شکر ادا کروں گا اور جو تم گناہ کروگے تو میں تمہارے لئے اللہ سے معافی مانگتا ہی رہوں کیا شفقت ہے اور کیا محبت پہلا مر اللہ یہ ہے جب نام پیش ہوگا نا کہ اللہ کے رسول یہ ہے آپ کی نبوت کے غدار اور یہ ہیں جن کے عزائم کی ہیں کہ قادیانیوں کے ساتھ رعائت نے کی جائیں ان کا حقوق اور یہ اور وہ اور دوسری کون سا حق ہم نے ان کا مارا ہے ایک ہی حق ہے نا کہ وہ کہتے ہیں ہمیں مسلمان کرائے ہم کہتے ہیں بھائی آپ کا حق نہیں اور کون سا حق آپ کا سلب کیا یہ جب پیش ہوگا نا وہاں کہ حضرت یہ ہے آپ کا عمومت اور یہ کہتا ہے کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے کوئی ماز اللہ ایسا عرج سوچ لے آدمی کیا ہوگا کرتے ہیں ہم اس کے لئے بڑی سے بڑی گربانی سے نہیں گھبراتے اللہ اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت ہے اللہ خیر کر اللہ آفیت سے رکھے خدا سے خیر ہی مانگنی چاہیے لیکن سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ حضرت نبوت اللہ کی توحید یہ بنیادی دین ہے اس میں کیسے کمپرومائز کیا جا سکتے اب نماز نہ پڑھیں زکاة نہ دیں چلو بنیادی حقیدے پر کمپرومائز کرنے کا کیا مطلب ہے مطلب یہ کہ ہمارے نزدیک اسلام اور کفر کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ایک یہ موقع ہے حضور اکدس صلی اللہ اللہ کے سامنے جب عمال پیش ہوں گے تو کیا مو دکھانا کہ ہم کہاں کھڑے اور دوسرا موقع قیامت میں آئے گا جب رسول اللہ صلی اللہ کی شفاعت درکار ہوگی ہم میں سے کون ایسا ہے جو قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ کی شفاعت کا محتاج نہ ہو آپ نے فرمایا شفاعت لے اہل القبائر تم جو قبیرہ گناہ کرتے ہو میں تمہارے دفتر تمہاری فائل تمہارے کاغذات قبیرہ گناہوں سے اٹے ہوئے اللہ کے سامنے لے جاؤں گا اور کہوں گا اللہ اسے معاف فرما دیں اللہ کہے گا اچھا معاف کرتے ہیں آپ کس کو نہیں چاہیے شفاعت رسول اللہ صلی اللہ کی ختم نبوت موسیقی